ملکم دوستو آج کے سیوڈو میں ہم آج دیکھیں گے پروجیکٹ منیجمنٹ ٹھیک ہے نا پروجیکٹ منیجمنٹ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے چاہے میکنیکل برانچ ہو سیول برانچ ہو اس میں جگہ گیٹ کے لیے بہت زیادہ قوشن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے نا تو کافی زیادہ امپورٹن ہے لیکن کافی زیادہ کنفیوجن ہو رہا ہے سٹرنٹس کو دوست جو بھی کھلیج میں ہیں تو ان کے لیے پروبلم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے اس کا ٹھیک ہے نا تو چلے دیکھتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ ٹھیک ہے نا تو پروجیکٹ منیجمنٹ کچھ اپنے ٹرم سنے آگے ایس ٹی ٹھیک ہے نا ایف ٹھیک ہے نا ایف ٹھیک ہے ہمیں ایف ٹھیک ہے اس لیے اور بھی ایک ہے آہ جو لوگوں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی آپ نے کچھ طرح ایسے سنے ہوگے آہ لیٹسٹ سٹار ٹائم ہیس ٹی اکے لیٹسٹ فینس ٹائم ایف ٹھیک ہے نا یہ کچھ طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اپرانے کی کوئی صورت نہیں ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ہم کوئی سکھائیں گے کلیر کنسٹ کریں گے بس ہمارے سب بنے رہے ٹھیک ہے نا جو لو دیکھتے ہیں سب سے بہت میں اگر بات کروں گا دیکھیں کامل سن سے آپ سمجھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو ایزیلی سمجھائے گا ٹھیک ہے نا دیکھیں میرا ایک کچھ وہ رکھیں سپوز مجھے کام کرنا ہے کچھ ٹھیک ہے نا مجھے کچھ کام کرنا ہے سپوز مجھے سپر مجھے پینٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا مجھے پینٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں مجھے کام کرنی ہے پینٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا چلو سپوز پینٹنگ کرنے کو مجھے تین دن لگتے ہیں مجھے پینٹنگ کرنے کیلئے مجھے تین دن کا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں اور یہ جو مالک ہے جس کے یہاں مجھے پینٹنگ کرنی ہے اس نے مجھے دس زندے ہیں ساری اس نے مجھے سپوز آہ دس زندے ہیں آہ ہوجe کاؤں کرنے ہوئے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کتنا ہوا انسر چیزاں کوئی ہو جس سات دن ہے نا ٹھیک ہے نا یہ جس سات دن ہے یہ جس سات دن ہے ٹھیک ہے یہ جس سات دن ہیں ان دنوں کیا کر سکتا ہوں اور اسٹ کر سکتا ھیک ہے نا آپ بات کو سمجھ رہی ہیں نا تین دن مجھے کام کو لگ رہے ہیں اور اس نے مجھے دس دن کے ہم انڈر کی کام فنش کرنے کو بولا ہے زباز آپ کی پاس ایک وال ہے سمجھاتا ہمیں اچھے طریقے سے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک وال ہے اس کو آپ کو پینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ کو پینٹ کرنا ہے اور آپ کو پینٹ کرنے کیلئے جو ٹائم لگتا ہے اس وال کو وہ آپ کو لگتے ہیں تین دن بات کو اچھی طریقے سے دیکھیں کیونکہ یہ کنسپ مین ہے یہاں آپ نے سمجھا تو آپ کو آگے کچھ پرابیم نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کیا یہ و کم کے قوال ہے آپ کو پینٹ کرنا ہے اس کو اور آپ کو پینٹ کرنے کے لیے تین بے لگتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا ٹیک ہے نا ٹیک ہے نا ٹیک ہے آپ کا جو مالک ہے جس کا یہاں آپ کو کام کرنا ہے اس پینٹ اس وال کو اس نے آپ کو بولا کہ یہ جو کام ہے یہ دس دن میں ہونے چاہیے ٹیک ہے importing میں آپ کو کتنے دن لگتے لگتے ہیں دن اس نے کتنا دیا دہا مطلب اگر آپ تین دن کام کریں گی تو آپ کے برس کتنے دن بچ جائیں گے ساتھ دن سمپل ہیں اسی باتیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا دیکھیں گے آپ کس آٹھ دن بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو ٹائب کی لوگ ہوگئے ہیں ٹھیک ہے نا پڑھے دو ٹائیپ کی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ہی میں ایک تو وہ انسان آگے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے کام ہیں آپ کا ٹھیک ہے enfin چیز کیوں کیوں نہیں گیا ہے اس میں یہاں پر دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہیں دیکھیں آپ ایک تو وہ جو بولے کا ہمیں ارلی سٹیئر کرنے چاہیے جلدی سٹارٹ کرنے چاہیے مطلب جس دن انہوں نے بولا مہینٹ کرنا ہے اسے دن سٹارٹ کرنا ہے اور دوسرا بولے جو ہم لیٹ سٹارٹ کریں گے ساتھ دن تو آپ کے پاس یہی رسٹنگ کرنے کے لیے اس میں بھی آپ کو دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے ایک بولیں گے کہ ہم زیرو دے سے سٹارٹ کریں گے جس دن بولا ہے اسے دن سٹارٹ کریں گے ایک دن اور دوسرا انسان بولے گے نہیں پہلے سات دن ہم اچھے طریق سے گزاریں گے ٹھیک ہے نا سات کے آٹھوے دن ہم سٹارٹ کرنا چولو کریں گے پہلے سات دن ہم رسٹ کریں گے ٹھیک ہے نا پہلے سات دن ہم رسٹ کریں گے اس کے بعد ہم کام سٹارٹ کریں گے آٹھوے دن آٹھ ناؤ اور دس تین دن تو کام کرنا ہے اور ایک بولے کہ نہیں ہم پہلے سٹارٹ کریں گے تین دن اور پھر جو باقی بچے کے ساتھ دن پھر ہم ریسٹ کریں گے یہ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سیمپل سے بات ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ یہ مین کنسپٹ ہیں کہ دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے ایک تو وہ ہوں گے جو بولے گئے ہم پہلے زیرو جیسے سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم کیا ہیں ساتھ دن ریسٹ کریں گے کچھ لوگ ایسے بولے کہ ہم ساتھ ہوئے ساتھ دن پہلے ریسٹ کریں گے پھر ہم کیا کریں گے کام سٹارٹ کریں گے ٹیک ہے نا اب کام جب ساتھ دن انہیں نے سٹارٹ کیا تو ختم کریں گے دس ہوتی سیمپل سے بات ہے کیونکہ تین دن کیلئے لگتے ہیں نا ساتھ پلس تین دس ٹیک ہے نا اب دیکھیں تھی انہوں نے تو پہلی زیروڈ ایک یہ کیا ہے انہوں نے زروروڑی بھی سٹارٹ کیا اب ہم کب کریں گے ٹیک ہے نا اب ختم کو کریں گے تین انہوں نے کہاں کاتو mascul была کیا اسے قام کارلے کے لیے ککٹوں اور سیمانی ہیں کہ ساشت دن لگتنے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ بات کو سمجھیں گا ایک ہوتا ہے اگلیسٹ سٹارٹ ٹائم اگلیسٹ سٹارٹ ٹائم اب آپ کو کام دیا ہے تو آپ آپ کو بولا ہے کام سٹارٹ کرو آپ کب کریں گے سٹارٹ زیرو ڈے سے ٹھیک ہے اب آپ کو تین دن لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو زیرو ڈے پہ سٹارٹ کیا تین تین کام کے لئے لگتے ہیں مطلب زیرو ڈے پلس تھری کتنے ہوئے تھے ہی ہوئے تین تو یہ جواب کہتا ہے آپ نے سٹارٹ کیا ارلیسٹ سٹارٹ ٹائم نام سے سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے جلد سٹارٹ کیا کام اور اب ختم کو پر بھی ارلیسٹ فینش ٹائم ٹھیک ہے نا ارلیسٹ فینش ٹائم مطلب جلد مطلب جلد سے جلد آپ کب ختم کر سکتے ہو اس کو بلتے ہیں ارلیسٹ فینش ٹائم ارلیسٹ سٹارٹ ٹائم مطلب سٹارٹ کب کروگی جب آپ نے اس نے بولا آپ کو کیور کرو تو آپ نے تب سٹارٹ کیا ٹھیک ہے نا اور تین دن کام کے لئے لگتے ہیں اور فینش کب کروگے آپ ارلیسٹ فینش ٹائم تین دن پر یہ چیز سمجھائیں ٹھیک ہے نا اب ایک اور چیز ہے یہاں پہ آپ سمجھئے کہ بات کو کی سٹارٹ اپ زیرو ڈے پی کروگے ٹھیک ہے نا سٹارٹ اپ زیرو ڈے پی کروگے وہ تین دن لگتے ہیں کام کرنے کے لئے زیرو پلس ٹھیک ہوا ٹھیک مطلب آپ جو ارلیسٹ فینش ٹائم ہوگا آپ کو وہ تین دن ہوگا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ اب دو سٹر ٹائم کے لوگ وہ کہیں گے نہیں پہلے تھا ہم سات دن آرم کریں گے پھر پلس تین دن ہم کو کام کرنے لگیں گے اور وہ جو ہوگا ختم کریں گے دسو دن پر مطلب ان کا جو لیٹ ہر لیٹسٹ لیٹسٹ سٹارٹ ٹائم ہوگا لیٹ سب سے زیادہ کب لیٹ کریں گے وہ ہوگا سہم پھر ٹھیک ہے نا پھر تو یہ جو ریشن رہ رہے ہیں تین دن اور لیٹسٹ فینش ٹائم جب وہ ختم کریں گے وہ ہوگا دس دن اب ایسا م مطلب انہوں نے پہلے تو سات دن آرام کیا ٹھیک ہے نا پھر تین دن لگیا ان کو اور پھر دسوئے دن انہوں نے کام کو ختم کیا مطلب ان کا جو لیٹسٹ سٹارٹ ٹائم انہوں نے لیٹ کب سٹارٹ کیا وہ کیا انہوں نے ساتھوے دن پر اس کو امبولے لیٹسٹ اور فینش کب کیا ہے انہوں نے لیٹ سب سے لیٹ لیٹسٹ فینش ٹائم تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں میں ایک سی سمجھ آتا ہے کون کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اسٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ نے جلدی کام سٹارٹ کیا تو آپ کو کیا ملے گا ہاں اور اگر نے ہمیں لیٹسٹ سٹارٹ ٹائم کیا تو آپ کو کیا ملے گا لیٹسٹ فینش نیٹسٹ فینش ٹائم ٹھیک ہے نا یہ دو چیز آپ کو کلیر ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھے دیکھے اسٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے کام کب سٹارٹ کیا جلدی ٹھیک ہے نا جلدی کیا پروسبلٹی کیا آپ کام کو سٹارٹ کریں وہ تو زیرو پی ہوگا جدن آپ کو کام ملا اسی دن ٹھیک ہے نا اور ارلیسٹ فینش ٹائم کب ہوتا یہ زیرو پلس جو بھی کام کو جوریشن ہوگا ڈیوریشن ہوگا وہ آپ کو پلس کر کے آپ کو ارلیسٹ فینش ٹائم مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیٹسٹ فینش پہلے آپ کو جتنا آپ کو ڈیلی دیا ہے آپ کو آرام کے لیے ٹائم دیا ہے آپ پہلے آرام کریں گے پھر کام کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک نا تو پلس جوریشن جو ہوگا وہ آپ کو دے گا لیٹسٹ فینش ٹائم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کی اگر کنشو جانا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائے گا تو میں آپ کو ریپلے کرنے کی کوشش ضرور کروں گا تینکیو موسیقی